اگر ہم بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ سوچتا ہے بتا نہیں اس کے ساتھ کیا آج اگر وہ یہ ڈرگز نہیں لے گا لیکن یہ ہوتی ہے اس کی فیزیکل ڈیپینڈنس اور سائیکو لوجیکل ڈیپینڈنس اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی اگر ٹاکسیسٹیز ہوگی ہے یعنی بنزو ڈائزپین اور باربیٹریٹس کی اس کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے جو بنزو ڈائزپینڈ کی ٹاکسیسٹیز کا ٹریٹمنٹ ہے اس ٹاکسیسٹیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ایک ڈرگ دیتے ہیں اس ڈرگز کا نام ہے فلومازینیل 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 یہ ہے اس کا انٹیڈوڈ کہہ لیں آپ ایک طرح سے یہ ہے بنزو ڈائزپینڈ کا انٹاگونیسٹ یا انٹیڈوڈ انٹاگونیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گابا ایک یوک جا کے ریسپٹر کے ایک پر ایکٹ کرے گا اور بنزو ڈائزپین کا میکنزم فریکشن جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونے کے لیے یہ کام مطلب ہوتا ہے بنزو انٹاگونیسٹ کا فلومازینیل یہ اس کی بنزو ڈائزپین کی جو ہوتی ہے نا آورڈوز اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اجود ہوتا ہے اگر اس کی سیڈش اگر اس کی جو ہوتی ہے نا ٹاکسیسٹی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہاں لکھا ہوئے کنفیوڈجن اس کے بعد ایجیٹیشن یہ والی سٹریٹس ہوتی ہیں اس کے بعد باروٹریٹس باروٹریٹس کی جو ہم اتر نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن جو باروٹریٹس ہوتی ہیں نا ٹاکسیسٹی باروٹریٹس کی ہم نے ٹاکسیسٹی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے باروٹریٹس کی ٹاکسیسٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں گیسٹرک لیواج کرتے ہیں ہم گیسٹرک لیواج کے بعد ہم ہیمو ڈائلیسز بھی کر سکتے ہیں ہیمو ڈائلیسز گیسٹرک لیواج یا ہم ہیمو ڈائلیسز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہونا جو الیکٹرولائٹ کا بینئاس کرنا ہوتا ہے الیکٹرولائٹail Melbourne کو میٹین کرنا ہوتا ہے ہم بینزو ڈائیزپین اور بار بیٹریٹس کی ٹاکسیٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے بینزو ڈائیزپین کے لیے ہم فلومازینل دیتے ہیں انٹی ٹوڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ رہا اور اس کے بعد ہم جو بار بیٹریٹس ہے اس کے اندر ہم گیا سکتے ہیں یہ ہے ان کی ٹاکسیٹیز کا ٹریٹمنٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کچھ ہوتے ہیں زی کمپاؤنڈز وہ بھی سگیٹیو اور ہیپنوٹس میں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں زی کمپاؤنڈز یہ ہوتے ہیں نون بنزو ڈائیزپین کمپاؤنڈز زی کمپاؤنڈز ان زی کمپاؤنڈز کا نام کیا کہہ ہیں زی کمپاؤنڈز کا جو نام ہے وہ ہے جی زولپی کون زولپی کون اس کے بعد ہے زیلی پلون زیلی پلون اور تیسرے والا ہے جو بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی بائنڈ کرتے ہیں گابا ایر سپٹر کی اوپر ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں جو بنزو ڈائیزپین کی سائٹ ہوتی ہے نا گابا اے کی اوپر بائنڈ کرتے ہیں یہ بھی گابا اے کی اوپر نیر نیر بنزو ڈائیزپین سائٹ جہاں بھی بنزو ڈائیزپین نے لگتا ہوتا ہے نا اس کے پاس یہ لگتے ہیں لگتے گابا اے کی اوپر ہی ہیں لیکن کلوز ٹو ڈائیزپین یہ بھی کلورائیڈ چینلز کی اوپننگ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کی وہی سیم کلورائیڈ اندر جائے گا اور ہائپر پولارائیزیشن ہو جائے گی یہ ہے جی آپ کے نیور ہپنوٹکس کہلیں یا زی کمپاؤنڈز کہلیں نیور ہپنوٹکس یا زی کمپاؤنڈز یا پھر آپ اس کو کہلیں نون بنزو ڈائیزپین آنڈا imperialی سی buys huh کے بعد ہم نیور درقس کے نام کرنے ہی ہیں بنزو ڈائیزپین اور بارڈ کریٹس کے بنزو ڈائزپین ڈرقس کے نام بنزو ڈائزپین ڈرقس کو ہم نے تین پارٹز میں ٹی无یک کیا ہوا ہے کون کون سی ہیں جی بن سو یاد کرنے ہیں بن سو ڈائز ڈی پی ہیں کون کون سی ہیں شورٹ ایکٹنگ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ اور لونگ ایکٹنگ اس کے لیے ہم نے نیمونک بنایا ہوئے آسانی سے یاد کرنے کے لیے یہ شورٹ ایکٹنگ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ اور لونگ ایکٹنگ کے لیے نیمونک ہے آپ کا جی ٹوم سٹیل کلورو فلورو کاربن ڈرگ آپ نے صرف لکھنا ہے ٹوم 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 سٹیل کلورو فلورو کاربن ڈرگ ٹھیک ہوگا جی ٹی سے آگیا آپ کا ٹریزول ہے ٹی سے آگیا آپ کا ٹریزول ہے او سے آگیا آپ کا اوگزیلی پام اس کے بعد ایم سے آگیا میڈیزول ہے میڈیزول ہے ٹی او ایم اس کو آپ کر دیں سکیپ چھوڑ دیں اس کو آپ اس سے کوئی بھی نہیں ہے ٹی سے آگیا آپ کا پھر سے ٹی نیازی پام ٹی نیازی پام ٹی نیازی پام ای سے آگیا آپ کا سٹیلوزام سٹیلوزام ای اے سے آگیا آپ کا الپریزول ہے الپریزول ہے ال ایل سے آگیا آپ کا لوریزی پام لوریزی پام اس کے بعد لونگ ایکٹنگی بات کریں لونگ اپڈی سی سب سے پیادے کلورو فلورن سی سے آگیا آپ کا کلورو ریزی پام کلوریزی پام اس کے بعد ایف سے آگیا آپ کا فلوریزی پام فلوریزی پام اور ڈی سے آپ کا آگیا ڈائزی پام یہ آگیا آپ کی جی بنزو ڈائزی پیم اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کس کی باربیٹ ریڈز کی باربیٹ ریڈز کو آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کے لئے نیمونک ہے بوٹے نے ایک سیکنڈ میں پانچ آم پھینکے ٹھیک ہے بی سے آگیا آپ کا باربی باربیٹر ہے نا جو آپ نے سب کے ساتھ کہا جینا ہے یہ کومان ہے باربیٹر باقی آپ نے نیمونک میں یارتنا بی سے بیوٹا باربیٹر باقی این اور اے کو سکیپ کرنا ہے ایس ایس سے آگیا سیکو باربیٹر ایم چھڑے فائف آگیا پینٹا ہوتا ہے پانچ کا مصلاب تو اس کا آگیا پینٹو باربیٹر اے سے آجے گا ایمو باربیٹر اور پی سے آجے گا فینو باربیٹر تو یہ آپ کے آگے باربیٹر ریٹس اس چپٹر کے اندر سے ایک اور ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے ایک ڈراغ کا آگیا لکھی ہوئی ہے بیسپیرون 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 وہ ایکٹ کرتی ہے آپ کی فائف ایچ ٹی ریسپٹرز کے اوپر اور ڈی ٹو ریسپٹرز کے اوپر یہ کس کے اندر دیتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں جنرلائزڈ انسائٹی سٹیٹ کے اندر باربیٹریٹس بینزو ڈائزپین کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ دیتے ہیں جنرلائز انسائٹی ڈس آرڈر کے اندر اور اس کی ہم نے بات کی ہے بیسپیرون ہم دیتے ہیں ہم جنرلائز انسائٹی سٹیٹ کے اندر اور ڈراغ لکھی ہوئی ہے ایک ایم ٹی وان اور ایم ٹی ٹو ریسپٹر کا ریمیل ریمیلٹی آن یہ ہے ملاؤٹان انسائٹر ایگونیسٹ بک کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ سمری سے آپ دیکھ لیں بے شک یہ والی تنی امپورٹن کوئی نہیں ہے خاص تو ملاؤٹان ریمیلٹی آن ایم ٹی وان اور ایم ٹی ٹو ریسپٹر کے اوپر ایکٹ کرتی ہے یہ ریسپٹر پا جاتے ہیں آپ کے سپرا کیازمیٹک نیپلس کے اندر اور یہ کس کے اندر دیتے ہیں ہم یہ سلیب ڈس آنٹر کے اندر دیتے ہیں اور کس کے اندر یہ اس کی ٹوکسیسٹیز پہ یاد رکھنے ڈیزینس فٹیگ اور ڈیوگرائن ڈیس آنٹر یہ چیزیں ہوتی ہیں بس اس میں سے آپ نے صرف یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں